اللہم ربنا و لک الحمد حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فیح اے اللہ ہمارے رب تیرے لیے سب تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک لا محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید پروگرام قریب مجید کے سلسلے میں آج ہم ڈر اور گھبراہت کے وقت کی دعاوں کے بارے میں پڑھیں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے انسان اس فانی دنیا میں ترہ ترہ کی آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور یقینا ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے یعنی امتحان تو ہونا ہے آزماش تو آنی ہی ہے اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوش خبری دے دیجئے کہ جنہیں مصیبت پہنچے تو وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں اور نمازشیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی لوگ ہدایتی آفتہ ہوتے ہیں ایک اور جگہ پر صورت الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گی دونوں جگہ جہاں آزمائش کی بات آئی وہاں واپس لوٹنے کی بات آئی کہ انسان پر وہ آزمائش ہلکی ہو جائے جب انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور یہاں کے امتحان اور یہاں کی تکلیفیں بھی آخرت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہیں ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمہیں سختی اور خوشحالی صحت اور بیماری دولت اور فقر حلال اور حرام اطاعت اور نافرمانی ہدایت اور گمراہی کے ساتھ آزماتے ہیں یعنی ان میں سے مختلف چیزیں وقتاً فوقتاً انسان کے سامنے آتی رہتی ہیں جن سے اس کی آزمائش ہوتی رہتی اگر دیکھا جائے تو ہر لمحے ہماری ایک آزمائش ہو رہی ہوتی ہے ایک امتحان ہوتا ہے کہ ہم ابھی کے نیر فیوچر کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں کسی خیر کا یا شر کا ہم اپنے لیے کونسی چوائسز رکھتے ہیں کسی بھی معاملے پر پیش آنے میں اچھا ہو یا برا ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ ہمارے امتحان ہی کا ایک حصہ ہے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے سورة اندیسہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ این یخفف آنکم وخلق الانسان طعیفہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کو کمزور کس لی پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کمزوری کو ظاہر کرے اور اپنی طاقت اللہ رب العالمین سے حاصل کرے اور ساری نعمتیں اور ہر مشکل کا حل وہیں سے ڈھونڈے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے اس کے سامنے جھک جاتا ہے اس کی عبادت کرتا ہے اس سے اپنی محتاجی کا اظہار کرتا ہے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس سے دعائیں کرتا ہے تو اس کو وہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے جس کا وہ مطلاشی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس مشکل سے نکال دیتے ہیں اور اگر کوئی شخص اپنی طاقت پر اپنے بلبوتے پر مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے بینیازی اختیار کرتا ہے اور اس طرح انسان کی بدنصیبی کا دور شروع ہو جاتا ہے جب کوئی مشکل آئے تو اس کا مقاملہ ایمان اور توقل سے کرنا چاہیے یعنی انسان کمزور ہے انسان کے پاس وہ طاقت وہ اسباب نہیں کہ جن کی بنا پر وہ مشکلات کا پورا مقابلہ کر سکے لہٰذا اس کا رجوع اور اس کا دھیان اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرفی ہونا چاہیے اس کا بھروسہ اور اعتماد اللہ سبحانو تعالیٰ کی ذات پری ہونا چاہیے کہ اس وقت جو مشکل آ گئی ہے جس پریشانی میں میں ابتلا ہوں میں اس کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے ایمان اور توقل دونوں قرآن مجید پر ساتھ ساتھ بھی آئے ہیں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ پر توقل کرو اگر تم مومن ہو یعنی اس دنیا میں کسی بھی امتحان اور کسی بھی آزمائش میں انسان صرف اسی وقت پورا اتر سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ کا سہارا پکڑنے والا ہو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو جب وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر جو کچھ بھی آیا ہے اللہ کے اذن سے ہی آیا ہے میں اللہ کی نگاہ میں ہوں اللہ تعالیٰ میرے بارے میں جانتا ہے کہ اس وقت میری قیفیت کیا ہے اور اس مشکل سے نکالنے کا حل اور راستہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے اور اگر انسان یہ توقل نہیں کرتا تو پھر وہ مایوسی کی نظر ہونے لگتا ہے یہاں تھی دشمن کو کبھی اچھا لگتا ہے ہم خوش رہے وہ تو ہر وقت اس تاق میں ہے کہ ہم کسی طرح پریشان رہیں تو وہ مزاد کے ذریعے ہمیں پریشان کرتا ہے تو یا اللہ میں اس سے بھی پناہ مانتی ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر بھی ہو پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے میں اللہ کے تمام کلمات کے ذریعے پناہ لیتا ہوں جن سے آگے نہ کوئی نیک اور نہ کوئی فاجر بڑھ سکتا ہے ان تمام چیزوں کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور جو آسمان کی طرف چڑھتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کو آنے والے کے شر سے سوائے اس کے جو خیر کے ساتھ آئے اے نہایت رحم کرنے والے یعنی یا رحمان یہ رات کے وقت گھبراہت کی دعا ہے خالد بن ولید کہتے ہیں میں رات کو نیند میں گھبرا جایا کرتا تھا پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو میں نے عرض کی میں رات کو نیند میں ڈر جاتا ہوں اپنی تلوار اٹھا لیتا ہوں جو چیز سامنے آتی ہے اسے مار ڈالتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے روح الامین نے سکھایا ہے کہو اور پھر یہ دعا سکھائی کتنے ہی لوگ ہیں جن کو رات کو برے برے خواب آتے ہیں اور وہ اپنے خوابوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں سخت گھبراہت کا شکار رہتے ہیں فیملی میں کبھی ایک کو خواب آنے لگتے ہیں کبھی دوسرے کو کبھی تیسرے کو بہت دفعہ یہ صرف شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کے حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن انسان ان کے خواب سے کوئی کام نہیں کر پاتا اس کا بھی علاج یہی کلمات ہے رات کو پڑھنے چاہیے اس میں بھی آپ دیکھیں نا کہ ہر اس شر سے جو آسمان سے اترتے ہیں جیسے بجلی کے کڑاکیں ہیں اتنی بارشیں کے تباہ کر دیں اور بہت ساری اور چیزیں پھر اسی طرح جو اس کی طرف اٹھتے ہیں یعنی ہمارے برے عامال زمین کے اندر سے نکلنے والے شر ایسی ریز جو ہمارے اوزون لیر کو تباہ کر رہی ہیں اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں جو اوپر کو جاتی ہیں اور جو زمین میں اللہ تعالی نے پیدا کی ہیں جیسے جنگلی جانور ہیں جنات وغیرہ ہیں جو زمین کے پیٹ سے چیزیں نکلتے ہیں سکیڑے مکوڑے وغیرہ ہیں سام بچوں ہیں زہلیلے جانور ہیں وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَار رات اور دن کے فتنوں سے یعنی وہ شر جو رات کو واقع ہوتے ہیں اور وہ شر جو دن کو واقع ہوتے ہیں وَمِن شَرِّ کُلِّ تَارِق اور تارِق کہتا ہے رات کو آنے والے کو یعنی وہ سارے حادثے جو رات کو برپا ہوتے ہیں اللہ ان سے بھی بچا کے رکھنا کتنی جامع دعا ہے سب کچھ اس میں کبر ہو جاتا ہے پھر آفیت کی دعا اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ اللہم اِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفَّ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَایَا وَأَهْلِي وَمَالِي اللہم مست روراتی وَآمِر روعاتی اللہم محفظنی مِن بَيْنِي يَدَيَّ وَمِنْ خَلْبِي وَأَنْ يَمِينِي وَأَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ اَنْ اُقْطَالَ مِنْ تَحْتِي اے اللہ میں دنیا اور آخرت میں تجھ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تجھ سے اپنی دنیا اور دین اپنے اہل خانہ اور مال کے متعلق درگزر اور آفیت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے اور خوف سے مجھے امن عطا کر دے خوف سے امن عطا کر دے اے اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر کی جانب سے میری حفاظت کر دے اور میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے نیچے سے اچھک لیا جائے یعنی زمین میں دھسنے سے مجھے بچھا لیں اسی طرح ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کی ان دعاوں میں سے کسی دعا کو ترک نہ کرتے تھے یعنی صبح کی دعاوں میں بھی یہ دعا لازم پڑھتے اور شام کی دعاوں میں بھی یہ پڑھتے تھے پھر اسی طرح اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہ تُو مجھے گمراہ کرے تُو زندہ ہے جسے موت نہیں اور جنوں ان سب مر جائیں گے پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو کچھ کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں کسی کے ساتھ صلاح کرنی پڑتی ہے کچھ اپنے ہاتھ چھوڑنے پڑتے ہیں بعض اوقات آپ لیٹ گو کر دیتے ہیں اپنا کوئی حصہ کہ اپنے بہن بھائی سے لڑائی ختم کر کے تو جائے پھر آپ سوچتے ہیں میرا کیا ہوگا اللہ پہ توقع ہے اللہ کافی ہے اللہ مجھے کئی اور سے دے گا میں نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا اللہ اس سے کئی گناہ زیادہ لٹائے گا کیونکہ اللہ کی خاطر یہ کیا ہے میں نے تو اسی طرح کوئی بدشگونی ہوتی ہے کتنی چیزیں ہیں بدشگونی کے جس سے لوگ ڈراتے ہیں کالی بلی سے پتہ نہیں اور کس کس سے یہ رستہ کٹ گئی وہ فلان نظر آ گیا ان ساری بدشگونیوں کا مقابلہ بھی جہاں سپرسٹیشنز ہوں جہاں وہم کیونکہ بعض لوگوں کو وہم ہی کھائے جاتا ہے ہونا ہمانا کچھ نہیں ہوتا یہ ان کا صرف خیال ہوتا ہے یہ نہ ہو جائے میں گھر سے نکلی ہوں گاڑی لے کر پتہ نہیں کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہ جہاز پہ بیٹھنے لگی ہوں پتہ نہیں اس کا کریش ہی نہ ہو جائے یعنی کوئی نہ کوئی ایسی باتیں انسان کے دل میں شیطان ڈالتا رہتا ہے جس سے وہ انجوائے کرنے کی بجائے اس سیچویشن کو صرف خوف زدہ رہتا ہے ایسے تمام تبہہمات ایسی تمام خوف زدہ کرنے والی باتیں ان کے لیے کیا کریں اللہ پہ تبکل کریں پھر اسی طرح آخری زمانے کے جو فتنے ہیں دجال کا آنا ہے ان سب مواقع پر بھی اللہ پر بھروسہ اللہ کا دامن تھامے اللہ کی طرف رجوع کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں تو جو شخص یہ کہہ دے کہ تو ہمارا رب نہیں ہمارا رب تو اللہ ہے ہم اسی پہ توقل کرتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں تو اس کو اس پر تسلط حاصل نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں پکڑ سکے گا اس وقت بھی ربنا اللہ علیہ توقلنا وعلیہ انبنا نعوذ باللہ من شر کا یہ اگر کوئی پڑھ لے گا تو دجال اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا تو بہرحال جو لوگ اللہ پر توقل کرتے ہیں ایک طرف وہ شر سے بچ جاتے ہیں دوسری طرف ان کو بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں اللہ کی محبت ملتی ہے کیونکہ اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو کافی ہو جاتا ہے جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا اللہ پر بھروسہ کریں اللہ کافی ہے کارساز پھر آپ کو اس کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہ رہے گی توقل انسان کو بہادر بنا دیتا ہے توقل انسان کو مستقبل کے خوف سے بچاتا ہے انگزائیٹی سے بچاتا ہے انگزائیٹی میں یہ ہوتا ہے پتہ نہیں بھی کیا ہوگا پتہ نہیں ابھی یہ ہوگا کنی پر بے چہنی بے غینی بے قراری توقل آپ کو اتمنان میں ڈال دیتا ہے شیطان سے حفاظت ملتی ہے وہم دور ہو جاتے ہیں آخرت میں بڑا عجر ہے وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَأَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور آخرت کا عجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ جانتے ہوتے جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عجر ہے کیونکہ انہوں نے ہر موقع پر اپنی توحید خالص کر لی اللہ پر بھروسہ کر لی رزق کا معاملہ ہو بیماری صحت کا معاملہ ہو اولاد کا معاملہ ہو انسانوں کا معاملہ ہو لوگوں کی پھیلائی ہوئی افواہوں کا معاملہ کچھ بھی ہو اللہ کافی ہے مجھے یعنی ایسے لوگ زندگی میں سب سے زیادہ پرسکون ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سو پرد کر دیتے ہیں تو اس لیے کوئی بھی چیز جب آپ کے دل میں گھبراہت ذرا سے بھی ڈالے فوراں پڑھیں حسب اللہ و نعم الوکیل یا حسب اللہ و نعم الوکیل حسب اللہ لا الہ الا اللہ دل میں بہت سے خوف آتے نا یہ فوت ہو گیا تو ہماری رسک روزی کا بندہ بس کیا ہوگا بیٹا نہیں بیٹی پیدا ہوگی تو شاید مجھے طلاق ہو جائے کھلا ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا یہ جو ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے ترہ ترہ کے خوف ہیں نا تو اس دن میں میں نے کہا تھا کہ خواتین کو ایموشنلی سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے اور یہ صرف اللہ پر بھروسہ اور اعتماد ہے جو آپ کو سٹرونگ کر سکتا ہے بھروسہ کریں گے لوگ قابل اعتماد نہیں یعنی میں کہتا ہی کہ ان پر ٹرسٹ کر نہیں سکتے وہ مسترسٹ کا ذریعہ ہے نہیں مقصد یہ کہ وہ کمزور ہے نا وہ ہر چیز کا یہ ہاتھ نہیں کر سکتے آپ والدین پر بھروسہ کرتے ہیں ان کی بھی لیمٹس ہیں آپ بچوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی بھی لیمٹس ہیں یعنی کہ وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں آپ اپنے کسی پرابلم کے لیے وکیل ہائر کرتے ہیں اس کی بھی لیمٹس ہیں دنیا میں ہر ایک کی لیمٹس ہیں کوئی آپ کی ساری توقعات پر پورا نہیں اتر سکتا لیکن اللہ ہے جو سب توقعات پر پورا اتر سکتا وہ سب کچھ کر سکتا ہے یقین پختہ کریں اصل میں پتہ کیا معلوم ہے سب کچھ ہمیں لیکن نہ یقین ہے نہ یقین سے پڑھتے ہیں پھر دل چھوٹا کر بیٹھتے ہیں پھر دل ٹوٹا پڑا ہوتا ہے پھر نیچے گرے پڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو اٹھائیں مضبوط کریں اور مضبوطی صرف اللہ سے آتی ہے پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف رجوع کیا تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز گھبرات میں ڈالتی یہ انگزائیٹی کے وقت پڑھنے کی دعا ہے اللہ اللہ میرا رب اس کا کوئی شریک نہیں اور پھر ایک بڑی خوبصورت دعا اعوذ بکلمات اللہ اتا ماتی من شر ما خلق میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی منزل پر پڑھاؤ ڈالے کسی بھی جگہ وہاں وہ یہ دعا پڑھ لے تو اس جگہ سے نکلنے تک کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے گی آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں آپ کسی شاپ پر گئے ہیں آپ کسی ہسپٹل میں گئے ہیں آپ گروسری کرنے گئے ہیں کہیں بھی اپنی جاپ پلیس پر گئے ہیں انٹر ہونے کے بعد تین دفعہ اعوذ بکلمات اللہ اتا ماتی من شر ما خلق پڑھ لے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی کچھ نقصان نظر آتے ہیں سامنے کچھ تو وائرس نظر بھی نہیں آتے کہ کہاں سے آج امٹے لیکن اگر آپ اللہ کی پناہ میں تو کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے گی اللہ سبحانہ وتعالی کے حوالے اپنے آپ کو کرتا ہوں بکلمات اللہ کلمات جمع قلت ہے لیکن کسرت پر دلالت کرتی ہے یعنی اللہ کے تمام کلمات کے ساتھ جیسے قرآن مجید میں آتا نا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا کہہ دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیائی بن جائے تو یقیناً سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں اگرچہ ہم اس کے برابر اور سیائی لے آئیں اتنے کلمات ہیں اللہ کے اماجر نہیں کر سکتے آپ اور اس سے مراد کونی اور شرعی دونوں طرح کے کلمات ہیں کلمات سے مراد قرآن مجید بھی لیا گیا ہے جس میں شفاہ ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام صرف قرآن نہیں ہے اس کے علاوہ بھی جتنے اس کے حکامات نازل ہوتے رہتے ہیں ساری مخلوق پر وہ سارے بھی اللہ کے کلمات ہیں اور اللہ کے تمام کلمات اپنی خبر میں اور اپنے حکم میں سچے اور عدل والے ہیں اللہ کے کلمات نقص اور عیب سے پاک ہیں بندوں کے کلام میں نقص اور عیب ہوتا ہے کبھی وہ سخت ہوتا ہے کبھی وہ بہت نرم ہوتا ہے کبھی اس میں گرامیٹیکل میسٹیکس ہوتی ہیں کبھی وہ کہنا کچھ چاہتے ہیں کہے کچھ اور جاتے ہیں کبھی اس میں ٹنگ سلپس ہوتی ہیں بے شمار غلطی ہیں آپ کبھی بھی ایک دفعہ لکھ کے اپنی تحریر سے راضی نہیں ہو سکتے آپ پھر اسے ریویو کرتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک نہیں ایسے نہیں ویسے نہیں کیونکہ آپ میں نقص ہے نا ہم کمزور انسان ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی کلمے میں کسی بات میں کوئی نقص ہے ہی نہیں لہٰذا میں ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کلمات میں شفاہ ہے کافی ہے شافی ہے کس سے من شر ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جو چیز اس نے پیدا کی مطلب یہ ہے ویسے تو اللہ ہی خالق کے خیر اور شر کا لیکن ہم احترام اور عدب کے طور پر یہ نہیں کہتے کہ اس شر کو جو تُو نے پیدا کیا نہیں یہ نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس چیز کے شر سے چیز کا شر جو تُو نے پیدا کی یعنی چیز تُو نے پیدا کی اور اس کے اندر خیر اور شر دونوں رکھا چاہے کوئی انسان ہو چاہے کوئی عوان ہو ہر کی طرح چیز کے اندر خیر اور شر ہوتا ہے تو اس کا خیر ہمیں عطا کر دیں اس کے شر سے ہمیں بچا لینا آپ کوئی بھی چیز کھاتے ہیں پیتے ہیں لیتے ہیں پہنتے ہیں اڑتے ہیں ہر چیز کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے آپ انسانوں کے ساتھ ملتے ہیں جلتے ہیں ان میں خیر بھی اور ان میں شر بھی فَالْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا تو ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا خیر تو میں پہنچے لیکن ان کا کوئی شرع میں نہ چھوے کتنی جامع دعا ہے ہم مثلا ہم ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں ہم کوئی دوا کھاتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں ہم کوئی سرجری کرواتے ہیں ایک طرح فائدہ اور ہوتا ہے وہاں اس کے کئی اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں یا اللہ ان ساری چیزوں کے شر سے بھی مجھے بچا لینا لیکن خیر مجھے دے دینا جو اس میں فائدہ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو شر ہے وہ اپنی رحمت سے دور کر دے تو آپ دیکھئے کہ پھر آپ کو کہاں خوف رہے گا ہر جدہ تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گبرات کے موقع پر ایک اور دعا بھی سکھائی تھی وہ بھی اسی سے شروع ہوتی ہے میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اس کی ناراضگی سے اس کے بندوں کی شرارتوں سے شیطان کے بسوسوں سے اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں عمر بن شایب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داریہ گبرہت کے موقع پر انہیں یہ کلمات سکھایا کرتے تھے عبداللہ بن عمر اپنے سمجھدار بچوں کو یہ کلمات سکھا دیتے تھے کہ بچے جب ڈرو یہی کلمات پڑھ لینا اور جو نہ سمجھ ہوتے تھے چھوٹے ان کے گلے میں لکھ کے لٹکا دیتے تھے یعنی آپ یہ بھی